اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام نورزو کے ایک اور ٹیٹوریل میں اور اس ٹیٹوریل سیریز میں ہم سیکھ رہے ہیں اسپ.net ویلیڈیشن کنٹرول کے بارے میں تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک نیو پروجیکٹ پھر سیلیکٹ کیجئے ویب اور پھر آخر میں اسپ.net ایمٹی ویب اپلیکیشن اور میں اس کو نام دیتا ہوں اسپ.net ویلیڈیشن کنٹرول اور پھر کلک کر دے اوکے اور یہ ہمارے دی کریئٹ کر دے گا ایک سیلیشن سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے وہ کریں گے ایڈ کریں گے ایک نیا پیج تو کس طرح ایڈ کریں گے ایک فارم ایڈ نیو آئیٹم اور یہاں سے سیلیکٹ کر دیں وہ فارم اور میں اس کو نام دیتا ہوں ڈیفولٹ ڈاٹ اسپ ایکس تو پھر ایڈ ہو جائے گا چلتے ہیں ڈیزائن موڈ میں اور میں کو بھی لے آتا ہوں سب سے پہلے چیز میں اس کو سپلٹ موڈ میں چلتا ہوں اور ایک 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 ایچ ون تائیوز کرتا ہوں ویلیڈیشن کنٹرل ڈیمو ڈیمو ڈیمیر سیریز اور یہ ہمارے سامنے آ جائے گا میں اس کی کلر کو چنج کرتا ہوں اور میں اس کو یہ کلر دیتا ہوں اور ڈیپولٹ ڈیم ایکس چیز جو ہم کریں گے ہم ایڈ کریں گے تیبول تو insert table table میں جائیے table menu پہ insert table اور میں اس کو دیتا ہوں پانچ rows اور دو columns اور کلک کر دیں اور میں اس کو میں پہلا والا چھوڑ دیتا ہوں دوسرے ممالک دیتا ہوں name e-mail re-enter e-mail that's it اب میں ایڈ کرتا ہوں تین تکس باکس اور میں سیٹ کرتا ہوں ان کی name properties کو ایڈ name textbox e-mail textbox اور re-enter e-mail textbox e-mail textbox change ہو گے اب finally میں ایڈ کرتا ہوں ایک بٹن کنٹرول کنٹرول یہاں پہ اور میں اس کی text property کو سیٹ کرتا ہوں submit اور name کو سیٹ کرتا ہوں name property کو سیٹ کرتا ہوں as submit button that's it اب run کرتے ہیں اپنے اس اپلیکیشن کو اور یہ آگیا کلک کر دیں submit میں تو کچھ نہیں ہو رہا اب یہ تین fees جو ہے وہ ہمیں must enter کرنے ہے یہاں پہ کچھ data before submitting اگر ہم نے کچھ بھی enter نہیں کیا تو اس کو ہمیں message show کرنا چاہیے کے name is required email is required اور email re-enter is required اب add کرتے ہیں functionality کو سب سے پہلے میں آیا ہے اس کی width properties کو بھی set کرتا ہوں اور اس کو width دیتا ہوں 250 اور ان دونوں کو select کرتے تھے ہیں اور اس کی property ہو that's it ہو گیا اب next جیز اب اس purpose کے لیے ہم use کریں validation control یہ آپ کو validation panel میں نظر آئیں گے اور سب سے پہلے جو control ہم use کریں وہ ہے required field validator جیسے کے نام سے ہے required کہ ہمیں name email اور re-enter email required ہے تو ہم اس کو use کریں گے اگر یہ empty ہوں گے تو یہ message show کرے گا کہ field required ہے سب سے پہلے میں add کرتا ہوں یہاں پہ اور میں اس کی نام کو set کرتا ہوں name property کو set کرتا ہوں name required field that's it اب ہم اگر اس program کو run کر دیں تو آپ کو یہ error نظر آئے گا کیوں یہ کہ control to validate property of name required field can not be black اس کی جو control to validate property ہے کہ کس control کو validate کرو name text box کو validate کرو تو select کر دیں name that's it اب run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے submit اور یہ آپ کو یہ message show کر رہا ہے کیوں message show کر رہا ہے کیونکہ error message میں یہ ہے لیکن ہم اس کو more friendly کر دیتے ہیں name is required that's it اب run کر دیں تو جیسے یہ empty ہو گا تو نظر آئے گا اب اگر empty نہیں ہوا تو نظر نہیں آئے گا اب اس کو remove کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کرسر یہاں پہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی error جس field کے سامنے آجائے 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 تو کس طرح کریں گے اس کو بڑا آسان ہے اس control کو required field regulator select کر دیں اور set focus on error یہ currently false ہیں تو اس کو true کر دیں اب run کرتے ہیں اور جیسے ہم کریں گے تو آپ دیکھیں ریکی کرسر یہاں پہ نظر آرہا ہے ایک اور چیز کرتے ہیں اور وہ ہے name is required red color میں ہو تو بڑا آسان select کر دیں اور four color four color بہت آسان ہی سے آپ اس کو red کر سکتے ہیں اور red کر دیں اب run کر دیں تو آپ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم یہ ہی mechanism ان دونوں کے لئے بھی کریں گے تو کرتے ہیں required field validator ان دونوں fields کے لئے بھی required field validators سب سے پہرے میں آم id کو set کرتا ہوں اور یہ ہوگا email اور یہ ہوگا re-enter email re-enter email that's that's اب ان کو control to validate جو کہ most important ہے اس case میں email ہے اور اس case میں re-enter email that's it اس کے لابہ ہم set کرتے ہیں re-enter email is required اور اس case کرتے ہیں email is required that's it اور ایک دو اس کو red کر دیتے ہیں for color red اب run کرتے ہیں اور جیسے ہم enter کریں وہ چھلتا جائے گا تو یہ اب آپ نے دیکھ رہا ہم کتنی آسانی کے ساتھ یہاں پہ validation ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ویب فارم میں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ problems ہیں اگر ہم name enter کریں تو وہ تو correctly جا رہا ہے لیکن جب email کے لیے کچھ بھی add کر دیں تو disappear ہو رہا ہے تو ہم ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہم کہے کہ اگر ہم غلط طریقے سے email enter کریں تو یہ کہیں email is in wrong format تو یہ کرتے ہیں next tutorial میں اور اس کے لیے ہم use کریں regular expression validator control تو تک تک کے لیے خدا حافظ